سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو ہے ڈراما سیریل دوبارہ کے حوالے سے جی ہاں دو دن پہلے اس ڈرامے کا اقتطام ہوا اینڈ ہو گیا اور بہت ساری جو ہے اس ڈرامے سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی تھی اس کے اینڈ کے حوالے سے اور اس کے کانٹنٹ کے حوالے سے اس درامے کا کانٹنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا ایک ایسی لڑکی دکھائی گئی جو کہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پڑھنا چاہتی تھی سپورٹس میں جانا چاہتی تھی لیکن فیملی کی وجہ سے فیملی میں موجود ایک لڑکا جو کہ اسے پندرہ سال بڑا ہوتا ہے اس سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے جس سے اس کے خواب اس کے سپنے اور ساری چیزیں جو وہ چکنا چور ہو جاتی ہیں وہ ایزا وائف اپنی زندگی آگے گزارتی ہے اپنے ہزبنڈ کی مرضی سے یعنی زندگی اس کی ہوتی لیکن اس پہ اس کا پہننا اورنا ساری پہننا بال باندھنا ایچ ان ایوری تنگ وہ کرتی ہے جو اس کے ہزبنڈ کو پسند ہوتا ہے جو اس کے ہزبنڈ کو چاہیے ہوتا ہے سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے بیٹا پڑھ رہا ہے اور ہزبنڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک آزادی والی فیلنگز جو ہے وہ ہوتی ہیں اس میں اپنے خود کو آزاد فیل کرتی ہے شیشہ دیکھتی ہے بال کھلتی ہے اپنے نیو ڈریسز نکالتی ہے بیڈ منٹن کا سامان نکالتی ہے واغ پہ جاتی ہے مطلب وہ لائف جو اس کی سٹاپ ہو گئی تھی اس کی شادی کے بعد وہ دوبارہ جینے کی کوشش کرتی ہے جس پہ اس کی جو ساتھ رہنے والی نن تھی جو کہ سکینہ سمو تھی بہت پیارا کیریکٹر انہوں نے اس کو جو ہے ادا کیا پرفارم کیا بہت مزی کی ایکٹنگ کرتی ہیں وہ جی تو وہ کرٹیسائز کرتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے علاوہ فیملی کے لوگ بچے سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماما کو کیا ہو گیا اینیویز وہ واپس دوبارہ اپنی لائف کو جینا چاہتی ہے اور جس کے لیے بہت سارے اس کو ہرڈلز آتے ہیں اپنی نند کی طرف سے بچوں کی طرف سے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوسری شادی کرے یا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو وہ سب یہی چاہتے تھے کہ اس کی نند یہ چاہتے تھے کہ اس کے بھائی کی بی بی بن کے بیوہ بن کے زندگی گزارے بچے یہ چاہتے تھے کہ بابا کی اممہ بن کے یہ اپنی باکی زندگی گزارے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کی پارک میں موجود ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے جو کہ آلیڈی انگیجڈ ہوتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ لیکن چونکہ اس کے پاس جاب نہیں ہوتی اور اس کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سیپرٹ ہو کے الگ الگ شادییں کر چکے ہوتے ہیں تو ایک انوانٹڈ بچہ دکھایا گیا ہے جس کو نہ ماں کی محبت ملی نہ باپ کی محبت تو جی اس لڑکی نے اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لیتی ہے اور ان دونوں کی اس طرح دوستی ہو جاتی ہے بہت اچھی بیڈ منٹن سکھاتا ہے اس کو اس کی فیملی میں آنا جانا اور اس کے بیٹی کی منگنی میں جاتا ہے وہاں پہ یہ دونوں ملکن ڈانس کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ڈرسنگ کرتی ہے بہت ہی زیادہ جولری پہنتی ہے سب خاندان کے لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے لیکن وہ کسی کی پرباہ نہیں کرتی کہ نہیں مجھے اپنی زندگی دوبارہ جینی ہے اور اس زندگی کو دوبارہ جینے کے چکر میں اس نے شادی کر لیتی ہے اس لڑکے سے جو اس کی بیٹی کی عمر کا ہوتا ہے یہ ایک اور کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا بیٹا اس سے نراز ہو جاتا ہے اس کی بیٹی اس سے نراز ہو جاتی ہے آپ اس میں لڑائی ہوتی ہے اور گولی چل جاتی ہے جو کہ اس کے بیٹے کو لگتی ہے اور بیٹے کے ہاتھ سے گولی چلتی ہے جو کہ اس کے ہزبند کو لگ جاتی ہے سو اس طرح جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ تھا گھر کی بات ہی پولیس میں کیس نہیں جانتا یہ مہرونسا کی نظروں میں اور اچھا بن جاتا ہے اس طرح جی ان کی لائف آگے گزرتی جاتی ہے گزرتی جاتی ہے ایٹ ڈا اینڈ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آفیس میں اس کی جو ایکس جو اس کی مگیدر تھی یا جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ جوائن کرتی اس کا آفیس دونوں ملنے لگتے ہیں باتیں کرنے لگتے ہیں اور صاحب کے دل میں دوبارہ محبت کی جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہیں فیلنگز جاگ اٹھتی ہیں اور وہ تیار ہو جاتا ہے اس سے شادی کرنے کے لئے اور محرونسا کو چھوڑنے کے لئے محرونسا بھی یہاں پہ فیل کر لیتی ہے کہ وہ مسلسل اس کو اگنور کر رہا ہے اس کو ٹائم نہیں دے رہا اور وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر چکی ہوتی ہے کہ جب کبھی یہ یہاں سے جانا چاہے گا تو اس کو اجازت دوں گی اور ان ساری ایسیشوں کے ساتھ جو کہ اس کو یہاں پہ میسر ہیں اس کو حق ہے کہ وہ جا کے دوسری شادی کرے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے سیکنڈ میریج کے لئے لیکن یہاں پہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ محرونسا اس کی ماں سے ملنے جاتی ہے اس کی ماں بہت متاثر ہوتی ہے پھر اس کے باپ کے نام کا جو ہے ایک ہسپٹل بنواتی ہے جو کہ اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے محرونسا کی بیٹی جو کہ اس کو کبھی ایکسپ نہیں کرتا دی وہ اس کو بابا کہتی ہے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے انڈ تک یہ تھا کہ یہ دوسری شادی کر لے گا لیکن محرونسا کی اچھائیوں کی وجہ سے بہت اچھے اخلاق اور اچھی عادت کی وجہ سے وہ واپس آ جاتا ہے اور آ کر اگین محرونسا کا ہاتھ تھامتا ہے اس سے سوری کہتا ہے اسے پرامس کرتا ہے کہ آگے کی زندگی وہ اس کے ساتھ گزارے گا تو بہت ہی خوبصورت انڈ دکھایا گیا کسی کے جانے سے کسی کے چلے جانے سے دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہو جاتی اگر آپ کو کبھی دوبارہ موقع ملے اپنی زندگی کو جینے کا اپنی خواہشات پوری کرنے کا آپ کو پورا حق ہے اس میں یہ دکھایا گیا کہ بہت ساری ہرڈلز آتے ہیں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں لیکن آپ ان کو فیز کر جاتے ہیں اور اگر آپ اچھے انسان ہیں آپ کے دل میں سچی محبت ہے آپ دوسروں کا خیال رکھنا جانتے ہیں دوسروں کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی برا نہیں ہو سکتا یہی انڈ وائز ڈرامے کا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ